دھاکڑ خبر دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس کانچ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شکروبار یعنی کہ جمعے کے دن دھاکڑ خبر کی دکان مند رہتی ہے تو ہم موجود نہیں تھے تو اس مدے پر کیسے کوئی روشنی ڈالتے ہیں یا کوئی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن آج جو خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پچھلے دو دنوں کے دوران بھوپو میڈیا اور اس کے دلات چھٹوکار دنگائی پترکار اس اینگل سے خبر آپ کے سامنے نہیں رکھ پائے ہیں معاملہ کرناٹک ویدھان سبا سے جڑا ہوا ہے یا کانگریس کے ایک ویدھاک نے شرمناک بیان دیا ہے بھلاتکار کو لے کر ریپ کو لے کر اور اس کے بعد بھوپو میڈیا نے کس طریقے سے پورے معاملے کو پیش کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ بھی رکھنے کی کوشش کروں گا کہ سنسد کے اندر سے جو میڈیا نکل کے سامنے آئے ہیں ان پر کیا سوال کھڑے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اس سے پہلے بھی کرناٹک ویدھان سبا شرمشار ہو چکی ہے اور کرناٹک کو لے کر اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے تو آخر گوہ کو لے کر اتنی خاموشی کیوں ہیں اور یہ بھی جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو آج کل یہ بول بچند سامنے آ رہے ہیں نیتاؤں کے منتریوں کے ویدھائکوں کے اس کی شروعات اصل میں کہاں سے ہوئی ہے کیا پردار منتری نرہندر منتری سے مہدان ہے تو باری باری سے ہر چیز ایک ایک پہلوں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں میڈیا کے غصے کی طرف دیکھیں جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ کرناٹک ویدھان سبا کے اندر کانگریس کے ورسٹ ویدھائک جو پہلے سپیکر بھی رہا چکے ہیں یعنی ویدھان سبا دھیاکس بھی رہا چکے ہیں نام ہے ان کا کے رمیش کمار 45 سال کا راجتک جیوان ہے برتبان سمیہ میں شری نباس پوری سے ویدھائک ہیں انہوں نے ایک شرمناک بیان دے دیا انہوں نے کہا جب بلتکار روک نہیں سکتا ہے جب بلتکار ہو ہی رہا ہے تو لیٹ جانا چاہیے سن سکتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے بیان دیا سن لیا آپ نے یہ بیان سامنے آنے کے بعد پورے میڈیا کا خون کھول اٹھا خاص کر میڈیا کی انکرائن کا انکرائن کا کم خون کھول رہا تھا انکرائن کا زیادہ خون کھول رہا تھا تو کیسے کیسے جو میڈیا کی انکرائن ہیں ان کا خون کھولا تھوڑا دھیان سے سنیے گا کیونکہ ان کے خون کھولنے میں ہی بہت سارے سوال چھپے ہوئے ہیں کل نربیہ کی برسی تھی نو سال پہلے نربیہ سے ریپ اور درندگی ہوئی تھی پیٹیوں سے ریپ نہ ہوئے سے لے کر بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی باتیں بھی گئی گئی تھی کانون کا ٹھوڑ کیا گیا تھا حالکہ اس کے بعد بھی ایسے ماملے کم نہیں اور کیوں ہوں گے جب ریپ کو لے کر کچھ نیتاؤں کی سوچ کیا ہے وہ آپ نے بیٹے چوبیس گھنٹوں میں دیکھی ہے ریپ کچھ نیتاؤں کے لیے منورنجن کی چیز کنناٹک کی ویدان سبا میں کانگریس کے ویدائیک اور پورو سپیکر رمیش کمار آج ہر کسی کے نشانے پر ہیں انہوں نے بھی چاہیے اپنی دھرتی میوار سے آپ سبی کا ہنکار میں بہت بہت سواگت ہے اس وقت میں جھیلوں کی نگری میں موجود ہوں ادھائپور میں موجود ہوں اور یہاں کی لڑکیاں آج بے حد خفا ہے سماجوادی پارٹی کے سینیا موس عمر دراز نیتا شفیق الرحمن برد کے اس بیان سے غصے میں ہے ایسٹی حسن کے بیان سے غصے میں ہے اور وہ تمام سماجوادی پارٹی نیتا شکسی سنگھ گوئل جو کی کانگریس کے نیتا ہے ان کے بیانوں سے لڑکیاں یہاں کی غصے میں ہیں ان کی ماں یہاں پر غصے میں ہیں اور وجہ کیا ہے وجہ ہے لڑکیوں کی شادی کی عمر کو 18 سے 21 سال کرنے کے فیصلے پر ان تمام نیتاؤں کا ان تمام مہانوبھاؤں کا ویرود میں سوار اٹھانا جی ہاں بے شرم نیتاؤں کی سیاست کب تک نیتا پہلے بیان دیتے ہیں پھر اس پر معافی مانگتے ہیں سفائی دے دیتے ہیں میڈیا کو دوشی ٹھہرا دیتے ہیں کرناٹک میں کانگریس کے ایک ویدھائک نے ویدھان سبھا میں جہاں ویدھان سبھا کی بھی تر ایک ایسی تپڑی کی جسے شرم ناکی نہیں بے حد شرم ناک کہا جا سکتا ہے سن لیں آپ نے یہ ہیں تمام نیوز چینلوں کی انگرائنج انہوں نے اس مدعے پر دیبیٹ کیے ہیں اور صرف فوکس کیا ہے انہوں نے کانگریس کو لے کر فوکس کیا ہے انہوں نے سماجبادی پارٹی کے سانسط شفیق رحمان برگ کے بیان کو لے کر فوکس کیا ہے انہوں نے سماجبادی پارٹی کے دوسرے سانسط ایسٹی حسن کے بیان کو لے کر بتانے شفیق رحمان برگ اور ایسٹی حسن نے لڑکی کے عمر 18 سال سے 20 سال کیے جانے کے معاملے کو لے کر شادی کے معاملے میں جو کی جا رہی ہے اس پر اپنی پرتکریادی ہے اور اس کو لے کر اور کانگریس کے بیدھائک کو لے کر ہی یہ ہے تو بی جی پی کا ویدھائک بھی اس سے وی دکھائی دے رہا ہے لیکن کس طریقے کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں انہیں فیلال یہاں چھوڑ دیتے ہیں آپ کے سامنے یہ ویڈیو رکھ رہا ہوں پپو یادو کا جو کہہ رہا ہے کہ ہماری بین بیٹیوں کو کوئی چھوئے گا کچھ کرے گا ہم پولیس کے پاس نہیں جائیں گے پانچ لاکھ روپے کا انام دیں گے کوئی بلاتکاری مست ہو کے بلاتکار کرے اور دس کیس ہو اور وہاں مچولی کھیلتے رہے اور پھر پپو یادو کی کیا زورت جنی میں نے سیدھا کہایا کہ جو بلاتکاری ہیں اس کو جو دو مہنے کے اندر اسپیٹی ٹرائل دے گا اور جو سوسائٹی بلاتکاریوں کو مارے گا بہت کیلئے سننے آپ نے یہ ہے پپو یادو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ان کو مار بڑا لے گا اس کو پانچ لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا اب یہاں سے چلتے ہیں خبر کے دوسرے حصے کی طرف یہاں بات کر لیں کہ سنسد میں کیا ہوا ہے دیکھیں سنسد میں جو ہے اس مریتی رانی اس پورے مدے کو لے کر زبردست طریقے سے گرستی ہوئی دکھائی دی ہیں انگلیش بھاشا کا پریوک کرتے ہوئے انہوں نے وہی اپنے فلم اسٹائل میں اپنے گصے کا اظہار کیا ہے دیکھ لیجئے دیکھ لیں آپ نے تو یہاں بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میڈیا کی اینکرائن جو ہیں وہ صرف کانگریس اور سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں کو لے کر بات کر رہی ہیں ویسے ہی سمرتی رانی بھی سیلیکٹیو ہو کر اپنے گصے کو ظاہر کر رہی ہیں بہتر ہوتا کہ وہ اپنی پارٹی کے کانگری کے بارے میں بھی بولتی جو کرناٹک ویدان سبھا میں ہس رہا تھا بے شرمی کی طرح بہتر ہوتا جو اس وقت صدن کے سپیکر تھے ویدان سبھا دیاک سے ان کی بے شرمی ان کی بے ہائی کے بارے میں بھی وہ بولتی زیادہ اچھا ہوتا جن کا نام ہمارے پاس ہے ویشیشور ہیگڑے کیونکہ وہ بھی ہس رہے ہیں بہتر ہوتا کہ وہ کاربائی کرتے اور ویدھائی کو سسپینڈ کر کے باہر نکال دیتے یا ایسی بدسلوکی کرنے پر ویدھائی کے خلاف ایف آئی آر درج کرتے لیکن جب میڈیا نہیں بولا تو یہ کیوں بولیں گی اور یہاں الٹا بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ نہیں بولی تو میڈیا کیوں بولتا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے راستے مہیلہ کی ادھاکش جو ہمیشہ ایسے ہی معاملوں میں اکٹیو ہوتی ہیں جہاں دوسری سطحیں ہوتی ہیں بھاج پاگی نہیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اکٹیو ہو گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایسے نیتاؤں کو جنتہ کو ووٹ نہیں دینا چاہیے اور ان نیتاؤں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ کیا مہیلہ سرکشہ کو لے کر باتیں کرتے ہوں گے انہوں نے خاصی ناراضگی جتائی ہے کہ رمیش سے ہی انہوں نے بھی چھوڑ دیا یہ بھی سیلیکٹیو بار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اب آگے چلتے ہیں خبر کے تیسری اس سے گدھر یہاں بات کر لیتے ہیں کہ کرناٹک بیدھان سبا پہلی بار شرمشار نہیں ہوئی ہے کرناٹک بیدھان سبا اس سے پہلے بھی کئی بار شرمشار ہو چکی ہے کل جو بیدھان سبا شرمشار ہوئی ہے اس کے لیے اصل ذمہ دار بی جی پی کو ٹھہرائے جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا کیونکہ سدن کے اندر مکھے منتری بساب راج بوموئی بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے آخر اس ویدھائک نے جو کانگریس کا ویدھائک ہے پینتالیس سال کا راجیتی کا نبھو رکھتا ہے کیسے وہ یہ بدسلوکی کر رہا تھا اس پیکر کیسے ہس رہے تھے اور بی جی پی کا ویدھائک کیسے ہس رہا تھا اور وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے اس لیے ذمہ دار کون ہے ہمیشہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوئی اکتی ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے کلاس کے اندر اگر بچے وقت تمیزی کر رہے ہیں تو بچے ذمہ دار نہیں ہیں ماسٹر ذمہ دار ہوتا ہے ماسٹر کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے خیر چھوڑیے اب یہ آٹھ فروری دوہزار بارہ کی خبر دیکھئے بی جی پی کی سرکار ہوا کرتی تھی بی جی پی کے تین تین منتری بیٹھ کر پورنو گرافی دیکھ رہے تھے پورن ویڈیو دیکھ رہے تھے ویدھان سبھا کے اندر ویڈیو وائرال ہو جانے کے بعد جب پترکاروں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بڑی بے شرمی سے جواب دیا کہ ہم لوگ کچھ ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے کچھ سیکھ رہے تھے کچھ سمجھ رہے تھے حالہ کے بعد میں ان سے استفاد دلوا دیا گیا ان تینوں کے نام جا لیجے سہکاریتہ منتری لکشمی لکشمن ساوڈی اس کا علاوہ دوسرا منتری مہیلہ کلیان منتری بتاؤں مہیلہوں کے کلیان کتنا بڑیا کرے گا یہ منتری جس کا نام تھا سی سی پاٹے اس کا علاوہ تیسرا منتری جو بندرگاہ منتری تھا اس کا نام تھا کرشنا پالیمار اپنے نام کی شرم کر لیتا لیکن نہیں وہ بھی پورنگرافی دیکھ رہا تھا ان تینوں کو ہٹا دیا گیا لیکن جیسے ہی اب دوزار اٹھارہ کے بعد ہوئے چناؤں میں جی ڈی ایس اور کانگریس کی سکرگار بنی اس کو گرا دیا گیا آپریشن بلیک کمالا آپریشن لوٹاس جو بھی چلا کے اس کے بعد پھر سے لکشمن ساوڈی کو ڈپ ٹی سی ایم بنا دیا گیا اور وہ بھی تب بنا دیا گیا جب لکشمن ساوڈی نہ تو بیدھائک تھا نہ ایم ایل سی تھا یعنی کہ وہ کسی بھی صدن کا صدت سے نہیں تھا پھر بھی بیدھان سبہ میں بیٹھ کر پون ویڈیو دیکھنے والے کو بھاجپا کی بی ایس ایدورپا سرکار میں ٹپ ٹی سی ایم بنا دیا گیا تو پہلی بار شمشار نہیں ہوا یہ لوگ تو انعام دیتے ہیں ہوتا یہ کہ اس کو ٹکٹ بھی نہیں دیا جاتا اس کو بیدھان سبہ میں بھی گھسنے نہیں دیا جاتا لیکن اس کو نہ وہ بیدھائک ہے نہ ایم ایل سی ہے ٹپ ٹی سی ایم بنایا جا رہا ہے اب خبر کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں یہاں بات کر لیتا ہے کہ کرناٹا کی نہیں گوہا میں بھی بھاجپائیوں نے شرمناک حرکت کی ہے کیسے کیسے وہ تھوڑا سا جان لی دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی وہاں پہ سرکار ہے اور اس سرکار میں ایک منتری ہیں جو شہری وکاس منتری ہیں نام ہے ان کا ملند نائی ان پر آروپ لگا ہے کہ انہوں نے سیکسوالی حراسمنٹ کرنے کی کوشش کی ایک مائلہ کی آروپ کئی دنوں تک لگتار لگنے کے بعد سولہ دسمبر کو آخر انہوں نے استیفہ دے دیا راجعبال کو اپنا استیفہ سوف دیا اس کے بعد جو یہاں کے مکہ منتری ہیں پر بندساوت انہوں نے اس پورے مابلے کی جانچ کے آدھیج دے دی کانگریس اس کو بڑا مدہ بنا رہی تھی کیا آپ نے سنا کوئی ایسی خبر آپ کے سامنے ہوئی کہ گوہ میں منتری پار چھڑ چار رے پر سیکسوال حراسمنٹ کرنے کے آروپ لگے اور اسے استیفہ دینا پڑا کیا اس کو لے کے ہنگامہ مچا کیا اس مرتی رانی بولی کیا یہ بھونپو میڈیا کی انکرائن بولی ہوں اس مطلبے نہیں بولی خیر چھوڑ دیجئے اگلا سین اور دکھا دیتے ہیں یہ بھی گوہ کا ہے 29 یولائی 2021 کی ایک خبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس خبر کے مطابق دو بچیوں کے ساتھ بیچ پر گینگ ریپ کیا جاتا ہے اس کے بات پر مہت سامنٹ جو مکہ منتری ہیں یہاں کے بڑی بیشنمی کے ساتھ بیدان سبہ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ کیا ساری ذمہ داری پولیس کی ہے کیا ہر جگہ پولیس موجود رہ سکتی ہے ماں باپ کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے آخر رات پر ان کی بچیاں بیچ پر کیا کر رہی تھی یہ شرمناک بیان دینے کے بعد بھی وہ اپنی سیٹ پر بنے رہے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اور آج تک بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے تو اس پر میڈیا کیوں نہیں بولا اس پر بھی غور کیجئے گا اب چلتے ہیں خبر کے اگلے حصے کی طرف ایسا نہیں ہے کہ کرناٹک اور گوہ کے ہی ایکزامپل ہمارے سامنے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بھاج پا کے مکہ منتریوں نیتاؤں کے بیان ہمارے سامنے ہیں جیسے یہ دیکھئے منہورلال کھٹا رہے ہیں جب یہ مکہ منتری نہیں بنے تھے یعنی دوہزار چودہ سے پہلے کی بات بات بتانا اکتوبر دوہزار چودہ کے اس پاس کی بات ہے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اصل میں بلاتکار کے لیے لڑکیاں سمیدار ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے گھومتی ہیں اس لیے بلاتکار ہوتا ہے وہ اگر پورے کپڑے سب طریقے سے جائیں تو کوئی ان کو آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں پائے گا وہ مکہ منتری بنے دوسری بارے بھی مکہ منتری ہیں ان کے خلاب کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اب اس کے علاوہ دوسرے پردیش کی بات کر لیتا ہے مکہ منتری بنا دیا اپریل کے مہینے میں اسی سال میں جن کا نام تھا تیرت سنگاوت نام میں بھی تیرت تھا ان کے لیکن انہوں نے بڑا ہی ایک لمبا چوڑا بیاکیاں دیا بتایا کہ سام ایروپلین میں آ رہا تھا میرے بگل میں ایک مہیلہ بیٹھی تھی مہیلہ کی جنس کہیں جگہ سے فٹی ہوئی تھی میں نے نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھا اس کے بعد بھی اتنا بے بیشن بیان دیا کیوں دیکھ رہے تھے بھائی مہیلہ کو نیچے سے لے کے اوپر تک کوئی کاربائی ہوتے میں آپ نے دیکھی نہیں دیکھیں بلکہ وہ اپنی سیٹ پر بنے رہے اور لگاتا ہے اسی طریقے کے بیشنم اور واہیوات بنات بیان دیتے رہے اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ اتر پردیش کے بلیہ زیلے کی بیریہ ویدھان سبا سیٹ سے بیدھایا کے بیجی پی کا نام ہے سوریندر سنگھ راجپور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں شادی شدہ مہیلہ سے بلتکار کرتا ہے یعنی سوچ کیا ہے کہ بلتکار بھی کریں گے تو شادی شدہ نہیں ہونی چاہیے تب بلتکار ہوگا یہ بیان اس نے دیا آج تک بھاجپا نے اس کے خلاب کوئی اکشن نہیں لیا ہے اس کے علاوہ آگے دیکھ سکتے ہیں لکھیم پورکھیری کیسین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بلوک پر مک شناو چل رہے تھے حضوران بھاجپا کی سانسد کے سامنے جو اپنی پارٹی کی راستی ادھیاکس بھی ہے اس کے سامنے بھاجپا کے ایک نیتا نے سماجبادی پارٹی کی بلوک پر مک کی پرتیاشی کی ساڑھی کھیچی پوری دنیا نے وہ تصویریں دیکھی ہے لیکن کیا کوئی اکشن لیا گیا کسی کے خلاب ڈھنگ سا کوئی اکشن نہیں لیا گیا جبکہ اس پورے معاملے میں سانسد کا پرتی ندھی بھی پکڑا گیا تھا بہتر ہوتا کہ بی جے پیس میں کوئی اکشن کر کے دکھاتی اس کے علاوہ اب یہاں پہ یہ غور کر لیتے ہیں کہ اس سب کے لیے ذمہ دار کون ہے دیکھیں اس پر بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پردھان منتری کا گنگان کریں ان کے بیانوں کے آدھار پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اس سے پہلے ہی بتا دینا بہتر ہوگا کہ ملائم سنگھ بھی کہہ چکے ہیں کہ لڑکوں سے غلطی ہو جاتی ہے بلاتکار کے معاملے کو لے کر اس کے علاوہ آپ دیکھیں نہیں ہے لیکن پھر میں کہوں گا ذمہ دار وہی ہے جو ورطمان سمی میں ستہ پر بیٹھا ہوا ہے جو سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس سے سوال پوچھا جانا چاہیے تو اس سب کے لیے اصل میں ذمہ دارا جا سکتا ہے دیش کے پردان منتری کو انہوں نے جس طریقی بھاشا کا پریوگ آٹھ سال کی راجتی کے دوران کیا ہے اس نے تمام چیزوں کو بڑھا دیا جیسے انہوں نے کہا کہ سونیا گاندھی جو ہیں اٹیلین جرسی گائیں ہیں وہ نائٹ 200 کروڑ کی گل فرین پچاس کروڑ کی گل فرین اس طریقی کی بھاشا کا پریوگ وہ آدمی کر رہا ہے جو دیش کا پردان منتری بننے جا رہا ہے یا پردان منتری بننے کے بعد سنسد میں کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں رینو کا چودری کو جو کانگریس کی سنسد ہیں کہ ہم نے رامین کے بعد ایسی ہسی سنی ہے یعنی کہ انہوں نے ان کو سپنکھا بتانے کی کوشش کی یعنی کہ ایک مہیلا کو راکشش ہی بتا رہے ہیں رامین راکشش تھا نا تو اس کی بہن کو راکشش ہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں رینو کا چودری کو اس کی بہن بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو کوئی یہ پہلا سلسلہ نہیں ہے جو اب یہ بھاج پا کے نیتا اور یہ تمام اسپیکر یہ سب کر رہے ہیں یہ ایک لمبی فیریس ہے اور اس کے لئے ذمہ دار جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہم نے بتانے کی کوشش کی اچھا برا جو بھی لگا ہو کمنٹس کے رکھ میں اپنی رہے ہیں ضرور دیجئے گا خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا علاستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلالہ بھی مجھے دیں جازت